موسیقی موسیقی بہاون لگر زیرہ پولیس کی تیز ترین کاروائی ٹیچرز ڈے کے موقع پر تالیبلم کی ٹیچر کو سلامی کے طور پر چوری کی جانے والی کار ایک ماہ میں برامت کر لی تفصیلات جانیے بہاون لگر سے رانہ ساقب سلیم کی اس رپورٹ میں بہاون لگر زیرہ پولیس کی روز نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد ڈسٹک پولیس افیسر محمد انور کھیتران کے حدایت پر تھانا سیٹی بی ڈیویزن پولیس کی بڑی کاروائی کاروائی میں موٹر سیکل اور کار چونگ گینگ کے چار ملزمان گرفتار کر لیے گئے گرفتار ملزمان کے قبضے سے سات موٹر سیکل اور ایک کار برامت کر لی گئے ڈی ایس پی صدر سرکر امجد جعوید کمبو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ٹیچر ڈے پر نوی کلاس کے طالب علم نے سکول ٹیچر کی کارو ڈالی تھی پولیس نے ڈی پی آنور کھیتران کے حدایت پر ایس اچو بی ڈویزن عبدالعزاق اور دیگر احل کاروں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی گئی جس نے جدید تکنیک سے ملزموں کے گرفتار کرنے میں اہم کردار رہا کیا جبکہ دیگر دو افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں گینگ کے سرگنا عشیق کی گرفتاری میں مزید وارداتوں کو انکشاف ہو سکتا ہے اس موقع پر ڈی ایس پی امجند کمبو نے بتایا کہ گینگ میں دو طالب علموں اور ایک کباریاں بھی شامل ہیں ملزمان عرصہ دراز سے شہر بھر میں وارداتیں کر رہے تھے گرفتار گینگ چوری اور ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ رانا ساکیب سلیم روز نیوز بہاول نگر جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لئے حیدر آباد میں بھی تیاریاں عرص پر پہنچ چکی ہیں محافظ ملاد منقد کی جا رہی ہیں جبکہ شہری گلے محلوں کو سجانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں تفصیلات حیدر آباد سے عاشق حسین کی سپورٹ میں جشنی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لئے حیدر آباد میں بھی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں شہری گلی محلوں اور اپنے گھروں کو سجانے کے لئے چھنڈیاں بیجز خریدنے میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ آقای دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے جشن کو منانا ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ارسالت محافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سلسلے میں ہم جلسے جلوس ریلیوں کا انعقاد کریں اپنے گھروں کو سجائیں جنڈے لہرائیں چراغہ کریں یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے دوسری جانب دکانوں پر بھی میلے کا سما ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ لوگ دودھ راست سے خریداری کے لئے آ رہے ہیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لئے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی کافی پرجوش ہیں شہریوں نے اس عظم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا جشن ہمیشہ جوش جذبے اور شایانی شان طریقے صحیح مناتے رہیں گے کینہا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو سدر آباد جرامالہ کے نواہی قصبے کھڑیاں والا میں ربیال اول کیامت کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی ریلی مین بازار سے شروع ہو کر اسلامی سینٹر میں اختتام بزیر ہوئی جرامالہ کے نواہی قصبے کھڑیاں والا میں ربیال اول کیامت کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی جس میں سنکڑوں کی تعداد میں بچوں نے شرکت کی اختتام بزیر ہوئی جس میں علماء اکرام نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا تقریب کے اختتام پر پوری دنیا کے مسلمانوں اور ملک کی سلامتی کے لئے دعا کی گئی ماہ ربی الاول عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے حوالے سے کند کورٹ میں بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مختلف چوک چوراہوں پر جھنڈے اور بیچس کے سٹالز سج گئے ہیں تفصیلات کند کورٹ سے لطیف میرالی کے اسے پہنچ میں جیسے ہی ماہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہو گیا اس سلسلے میں بارہ ربی الاول ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مانے کے حوالے سے کند کورٹ میں بھی تیاریاں اروج پر پہنچ کریں مختلف چوک چوراہوں پر جشنے میلاک سے نسبت جھنڈے اور بیجس کے سٹالز سج گئے ہیں ہر سال زیادہ سے زیادہ جلد سے نکلیں ہم ہی اسی وقت سے یہ جھنڈے اس نسبت سے ملتے ہیں کہ آشکان رسول نے جو دل باہر ہوتا ہے کوش ہوتا ہے اس لیے جب بھی ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم آشکان رسول نئے کپڑے لیتے ہیں بچوں کو کپڑے لے کے دیتے ہیں گلی گلی جھونتے ہیں گاتے ہیں اپنے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ کا ملاد مناتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کندکوڑ میں بہت زبردست ریلی نکالتے ہیں جو آپ سلیلہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہاں پر اس مختلف مقامات پر سٹال لگائے گئے ہیں اور اپنے ہری داری کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے کیمرہ میں انہور علی چاچڑ کے ساتھ لطیف میرالی روز نیوز کندکوڑ ابلیخی استعمال دوسرے روز بھی جاری ہے علماء کرام کی جالب سے بیرارت کا سلسلہ جاری ہے لاکھوں کی تعداد میں دوسرے روز بھی فرزدان اسلام شرکت کر رہے ہیں رائیونٹ سے کاششف رمدان ریپورٹ کریں گے سپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق احمد غنی نے اپتاباد میں متعدد ترقیاتی سکیموں کا افتتاح کر دیا سوئی گیس سکیم جیل پارک اور گورنمنٹ گرلز کالج کے اکیڈمک بلوک کا افتتاح کر دیا اس موقع پر گورنمنٹ کالج میں ایک پروکار تقریب کا بھی انقاط کیا گیا تفصیلات اپتاباد سے نئی موان کی سپورٹ میں سپیکر کے پی کے اسمبلی مشتاق احمد غنی نے اپتاباد شہر میں متعدد ترقیاتی سکیموں کا افتتاح کر دیا انہوں نے سوئی گیس کی مختلف سکیموں کے ساتھ ساتھ جیل پارک اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار گرلز ملک پورا کے اکیڈمک بلاغ کا بھی افتتاح کیا اس موقع پر علیان علاقہ نے ان کا پردباق استقبال کیا ممبر قومی اسمبلی علی خان جدون بھی ان کے امراض تھے اس سلسلے میں گورنمنٹ گرلز کالج ملک پورا کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا بھی انقاط کیا گیا جس میں طلبات کے ساتھ ساتھ علیان علاقہ نے بھی کسی ارتداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکا سے خطاب کرتے ہوئے امین علی خان جدون کالج آزا کی پرنسپل اور دیگر نے کہا قیمت غنی نے دونوں ادوار میں ریکارڈ ٹرکیاتی کام کروائے تقریب کے آخر میں کالج کے سٹاف اور پوزیشن آلڈرز طلبات میں سیڈیفکیٹ اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں آخر میں میڈی اٹاک میں ازادی مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا دھرنا ساری قوم جان چکی ہے کہ صرف اور صرف دو چیزوں کے لیے کیا جا رہا ہے نمبر ون کہ جتے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور جنہوں نے کرپشن کی ہے اور جو نیب میں اس وقت پارٹیوں کے لیے جان پھسے ہوئے ہیں مولانا صاحب کی وساطت سے ان کی کوشش ہے کہ ہمیں این آر او مل گئے جس کا عمران خان نے برملہ ازار کر گیا کہ دل بھی نو این آر او چیز کرے عدالتوں کو جو نیاب ادارتیں فیصلہ کرے گی حکومت قیس میں کوئی طلب ہوگا دوسری بات کشمیر کا ایشو کہ کشمیر اس وقت برننگ ایشو ہے اور آج تین مہینے کے قریب ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ڈاؤن ہیں اور روز آپ ٹی وی کلو پر کشمیر کے ایشو کو اجاگر ہوتا دیکھ رہے تھے وزرحالہ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر صوبائی وزیر فیاس الحسن جوہان کی کہوٹا آمد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کورمنٹ گرلز کالج اور لینڈ کمپیوٹر سینٹر کا اجانک دورہ کیا اس موقع پر اسسسٹنٹ کمیشنر کہوٹا زیب النسان ناصر اور دیگر بھی ان کے ہمرا تھے سبائی وزیر برائی کالونیز فیاس الحسن چوہان کی کہوٹا آمد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کورمنٹ گرلز کالج اور لینڈ کمپیوٹر سینٹر کا اجانک دورہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر کہوٹا زیب النسان ناصر اور دیگر بھی ان کے ہمرا تھے بعد راہ سبائی وزیر نے کورپا کلا میں کھلی کچاری کے دوران عوامی مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کی ہیگن دہانی کرائی یہ بات تجب ہوا کہ آپ یہوں نے تشریف فرمانے اور آئے ہیں اور لوگوں کو انڑے ہیں اہمی تحصیل آنے کے باب جود یہاں آپ بسکتال کی حالت دیکھیں آپ نے وزر کیا ہے یہاں سڑکو کی حالت دیکھیں یہاں ہمارے کالج کی حالت دیکھیں میں سمتا ہوں کہ اس تحصیل کا کوئی وارث نہیں ہے میں جلدتا صاحب صاحب نے ڈاکٹ آس دے ہوئے چار ڈاکٹر ہمارے ریڈیالوجی سفیر وہ کوٹلی ستیل لے گئے سبائی وزیر فیاضل حنچوان نے زباہانہ کی کوٹا شہر سے باہر منتقلی دکانداروں کے فٹ پاتھوں پر جعبزات ریڈی بانس میں دیگر مسائل ایک ہفتہ میں حل کرنے کا حکم دیا میں نے کلیر کٹ نے کہا ہے کہ کوئی شہر کے بازار ہے بیٹ یہاں پہ آپ کی بریڈیو نہیں ہوتا ہے ان کو لینا سے جگہ دیں چھکے جگہ آویلے بہت ہے یہاں پہ اور وہاں پہ یہ چیز پاسکل نہیں ہوگی اس پہ انہوں نے کمکٹ بھی کیا آپ کو انہوں نے ملکے اس پہ جانا ساروں نے پیرا دینا ہے وزیر علیہ پنجاب کی تحصیل سطح پر کھل اکچاریوں کا انعقاد خوش آئند ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں راجہ ساجے جیو آر روز نیوز کہوٹا میاں والی سے رکن قوم اسمبلی اور قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمن امجد علی خان کی ڈپٹے کمیشنر میاں والی سے ملاقات میاں والی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا تفصیلات میاں والی سے زبیر حاشمی کے سپورٹ میں امجد علی خان نے زلہ کے مختلف وفود کے حمرات ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مختلف علاقوں کے شہریوں کو درپیش مسائل کے بارے تبادلہ خیال کیا ان مسائل میں سڑکوں سیوریج صفائی اور تعلیم داروں میں سہولیات کی کمی شامل تھے ڈپٹی کمیشنر نے امینے امجد علی خان کو یقین دلایا کہ وہ اپنے دائر اختیار کے مطابق ان مسائل کو جلد حل کرے کی کوشش کریں گے اور اس حصلہ میں صوبائی حکومت سے بھی بات چیت کریں گے کیمرو مین وسیم اختر کے ساتھ زبیر حاشمی روز نیوز میں سانیہ علی اکت پر ٹرین آتش ضدگی میں جاوہاک اور زخمی افراد کے لباہقین اپنے پیاروں کی شناخت اور ڈی این ای ٹیسٹ کے لیے ڈپٹی کمیشنر آفیس میر پورٹ خاص سے رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئے لیاقت پرسانے میں مزید لاپتہ سترہ افراد کے ورثہ رحیم یار خان کے لیے روانہ ہو گئے ڈپٹی کمیشنر سید اطااللہ شاہ بخاری نے تمام متاثرین کو ڈی سی آفیس سے مکمل پروٹیکول کے ساتھ روانہ کیا ان کے ورثہ کو ڈی این ای ٹیسٹ کے ذریعے شناخت کے لیے روانہ کیا گیا اس حوارے سے ڈپٹی کمیشنر سید اطااللہ شاہ بخاری کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل رحیم یار خان کی انتظامیہ محکمہ ریلوے اور پنجاب حکومت سے رابطے میں ہیں اور ہمارے نمائندے اسسسٹن کمیشنرز مختیار کار کا عملہ بہاں پر ہی موجود ہے جو کہ تمام لاپتہ افراد کی شناخت اور ان کی ضروری میڈیکل کروائی کے لیے متاثرہ ورثہ کی رہنمائی کریں ہیں شیخ اپورا کے علاقے سچا صدہ میں بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاسویں جنب دن کے موقع پر بھارت اور دوسرے ممالک کے بارہ سو سکھیاتریوں کی آمد سکھیاتریوں کا استقبال ڈی پیو شیخ اپورا اے سی شیخ اپورا اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنمار رانہ وحید احمد خان نے کیا سچا صدہ میں سکھیاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی تفصیلات عبدالخالق ورک کی اس سے پوچھ میں شیخ اپورا کے علاقے سچا صدہ میں بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاسویں جنب دن کے موقع پر بھارت اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے بارہ سکھیاتریوں کی آمد سکھیاتریوں کا استقبال ڈی پیو شیخ اپورا غازی صلاح الدین اس لئے شیخ اپورا شبیر سنبٹ پی ٹی آئی کے سینئر رہنمار رانہ وحید احمد خان نے کیا گروہ دوارہ سچا صدہ میں سکھیاتریوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی اور روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وحید گر جی کی فتح میرا نا جیس سنگھ لکھیاں ہے میں راجستان گنگا نشری گنگا نگر تو آیا اور بہت خوش ہویا ہے مانے اتھوں دے انتجام دے کے پرشاشن دے سا دے کے اتھوں دے لوکان دے پیاروے کے من گد گد ہو گیا ہسی رہتے دیکھیا تھوڑا یہ کوئی زمین ہے دس طرح نے پھول لگے نے کوئی لال ہے کوئی نیڈا ہے کوئی پیلا ہے گلابی ہے کوئی جامنی ہے زمین ہے کوئی بندے بھی سارے کوئی مسلمان ہے کوئی سردار ہے کوئی ملتی سائی ہے چاہی رہا ہے کہ سارے کٹھے ایسی طرح رہی ہیں کھول پھلا بھی گلاب دے پھول ورگی بٹی اے ای کے سینئر رہنمارہ نویدہ ملخان نے کہا ہماری حکومت پاکستان نے بہت اچھا رینج کیا ہے جتنے ہمارے سردار حضرات آ رہے ہیں پوری دنیا سے سکھ شیاطریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام اور حکومت پاکستان نے ہمیں جو پیار دیا ہے وہ زندگی بار نہیں بلا سکتے عبدالخالق ورق روز نیوز ڈسٹرک شہہوبورا وفاقی وزیر پانیو وزڈی اور چیف آفیسر مپکو کی ہدایت پر ایسی میپو بہابل نگر شاہد نعیم چیما نے ایکس پیوین میپو حارون آباد غلام رسول سکھیرہ کے حمراہ وابڑا سارفین کے مسائل کے حل کے حوالے سے کھلی کے چہری کا انعقاد کیا کھلی کے چہری میں ایسی میپو شاہد نعیم چیما نے وابڑا سارفین کے مسائل کے حوالے سے دی گئی درخواستوں پر ان کے فوری حل کے لیے حکمات جاری کیے اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے حکم اور وفاقی وزیر پانیو بجلی عمر ایوب اور چیف آفیسر مپکو کی ہدایت پر کھلی کے چہریوں کا سلسلہ جاری ہے جس کا مقصد وابڑا سارفین کے مسائل کا حل ان کی دہلیس پر جا کر کرنا ہے انہوں نے کہا ہماری عبام الناس سے اپیل ہے کہ اگر کوئی وابڑا ملازم کرپشن کرنے یا وابڑا سارفین کو تنگ کرنے میں ملوث تو فوری طور پر اس کی اطلاع محکمہ وابڑا کے متعلقہ فورم پر کریں اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے متعلق بھی اطلاع دیں آپ کا نام سیغہ عراس میں رکھا جائے گا وابڑا سب ڈیویشن جلال پور بھٹیاں کے جانب سے جامعہ مسجد میں کھلی کچری کا انکات کیا گیا جس میں سوپیٹن انجنئر کیپکو کینٹ سرکر محمد رمضان پر نے عوام کی شکایت سنی اور ان کے ازالی کے لیے موقع پر احکمات جاری کیے ان کے کہنا تھا کہ مساجد میں کھلی کے چہری لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر آپ سے جو دوادہ کریں اسے پورا کریں جو بجلی چوری کرے گا وہ سیدھا جیل جائے گا بجلی چور کسی ریایت کا مستحق نہیں ہے ان بجلی چوروں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں بجلی کی لوٹ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے جس کا بوجھ آپ کو ہم سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو ملازم کسی کام میں سستی اور لاپرواحی دکھائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا کھولی کے چہری میں وابدہ ملازمین اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈپٹی کمیشنر کوہارٹ مطیع اللہ خان نے کوہارٹ میں آٹھے کے بہران کی خبریں میڈیا پر چلنے کی خبر ایکشن لے لیا آٹھے کے چار ٹرک کوہارٹ کے مختلف مقامات پر فروخت کر دیئے گئے تفصیلات کوہار سے یاسین آمان کی سپورٹ میں کوہارٹ ڈپٹی کمیشنر مطیع اللہ خان کے احکامات پر میک محفوط کی جانب سے عوامی ریلیف کے لیے سرکاری نرخ پر آٹھے کی فروخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے گزشتہ روز میڈیا پر آٹھے کے بہران کی خبر نشر ہونے پر زلی انتظامیہ کی جانب سے باور کروایا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں اس موقع پر آڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر تائرلی نے میڈیا کو بتایا اور ابھی آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو پرائیس ٹیک لگایا گیا ہے وہ ایڈ ہنڈرڈ روپیز ہے تو جو اپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہی ریٹ جو یہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے یعنی اپن مارکیٹ میں اگر کئی پہ جو آرٹیفیشل پرائیس ہائی کریئٹ کی گئی ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہے اور ہم اس کو بھی منیٹر کر رہے ہیں تو اس قسم کی جو پرائیس ہائیکرز ہے اس کو بھی ہم قانون کے دائرے میں لا رہے ہیں موقع پر چار ٹرک آٹھے کی فروفت کی گئی ٹوٹل اٹھارہ سو بیس کلو آٹھے کی بوریاں بنتی تھی اس موقع پر میک میں فوڈ اے ایف سی سید وسیم شان نے میڈیا کو بتایا کوشش کر رہے ہیں کہ دین چارٹ رکھ ادھر ہم فروفت کریں اور اس کا ریٹ ادھر باہر لکھا ہوا ہے آٹھ سو روپے فی بوری بیس کلو کی اور ہم ایک کو آٹھ کے لیے جو گندم سرکاری سپلائی ہو رہی ہے وہ نو سو بیس بوری ڈیلی ہم دے رہے ہیں میلوں کو چار میلے فنکشنل ہیں ہماری واضح رہے کہ پنجاب میں گندم کی قیمت مہنگی ہونے کے باعث کو آٹھ میں پنجاب کا آٹھا مہنگا فروفت ہو رہا ہے زلی انتظامیہ کے مطابق کو ہٹ زلے کے لیے لوکل ملس کا آٹھا کافی ہے اور کسی قسم کا آٹھے کا کوئی بہران نہیں کیمرمین وحاب علشاء کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کو ہٹ اور مہنگائی کا جن بے کابو بہاول لگر میں آجے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ نے خریب عوام کو مشکلات سے تو جار کر دیا ہے مزید افصالات بہاول لگر سے رانہ ساقب سلیم کیس رپورٹ میں بہاول لگر موجودہ حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مہنگائی کا سلا بھرکنے کا نام نہیں لے رہا مسلسل اور ہر سطح پر مہنگائی نے عوام کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے اور آٹھے کی مسلسل اضافہ کی قیمت نے تو غریب عوام کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں آٹھے کے بیس کلو تھیلے میں اسی رپی کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور قیمت آٹھ سو بیس سے بڑھا کر نو سو رپی تک جا پہنچی ہے جس کے وجہ سے عوام کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے آٹھے کی قیمت میں اضافہ سے آٹھا غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے آٹھے کی قیمت میں اضافہ سے غریب عوام کی چٹنے کے ساتھ روٹی کھانا تک مشکل ہو گیا ہے غریب آدمی مہنگائی سے سخت پریشان ہے اس حکومت نے مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے ہر چیز پہ مہنگائی ہے آٹھے کی قیمت میں اضافہ نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے حکومت فوری طرف آٹھے کی قیمت میں اضافہ کو واپس لے کر غریب عوام کو ریلیف فراہم کرے اور فوری اقدامات کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ ساکیب سلیم روز نیوز بہاون لگر سب انجینئرز ویلفر ایسوسییشن پنجاب کی کالپرز اکوال کے سرکاری محکموں کے سب انجینئرز کی ٹیکنیکل الاؤنس نہ ملنے کے خلاف سات روزہ قلم چھوڑ ہر تال آج دوسرے دن بھی جاری ہے سرکاری دفاتر میں کام متاثر ہے مظاہرین نے ہائیوے ریشت ہاؤس کے ساتھ احتجاجی کیمپ لگا لیا ٹیکنیکل الاؤنس نہ ملنے کے خلاف سب انجینئرز نے قلم چھوڑ ہر تال کرتے ہوئے ہائیوے ریشت ہاؤس کے ساتھ احتجاجی کیمپ لگا لیا ہے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرے اس موقع پر سب انجینئرز ویلفیر ایسوسییشن کے صدر ملک امتیاز کچھی جنرل سیکٹری چودری سعید اختر اور فرانس سیکٹری ملک ممتاز حسین نے بتایا کہ مطالبات کی حق میں ہر تال ہفتہ بھر جائے گی اگر مطالبات نہ مانے گئے تو لاہور میں دھرنا دیں گے احتجاج کا سلسلہ پورے پنجاب میں جاری ہے ٹیکنیکل الاؤنس افسران بالا کو دیا گیا ہے جبکہ سب انجینئرز کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے جو کہ نائنصافی ہے اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں میکمہ ہیلتھ اور ہیلتھ کمیشن کی جانب سے ادائی ڈاکٹروں اور غیر قانونی چلنے والی کلینک کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر سیول سوسائٹی کے جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ادائی ڈاکٹروں کے خلاف شدید نارے بازی کی گئے مظاہرین نے ہاتھوں میں مضمتی بینرز اٹھا رکھے تھے مظاہرے میں شامل سیول سوسائٹی کے نمائندگان نے کہا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سکھر سمیت ملک بھر میں ادائی ڈاکٹروں نے کلینک نہیں مصبع خانے قائم کر رکھے ہیں لیکن محکمہ صحت اور ہیلتھ کمیشن کے افسران انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والے ادائیوں کے خلاف کاروائی کرنے سے قاسر ہیں مظاہرین نے بالا حکام سے ادائی ڈاکٹروں کے خلاف موثر کاروائی عمل میں لاتے ہوئے متاثرین کو انصاف و تحفظ فراہمی کا پرزور مطالبہ کیا ہے تحصیل ایڈ کارٹر اسپطال کے مسائل کم نہ ہو سکے اسپطال کے چلڈرن وارڈ میں بچوں کے ڈاکٹر کی شدید کمی پورے وارڈ میں صرف ایک ہی چائلڈ سپیشلسٹ ہونے سے بچوں کو طبی سہولیات کی فراہمی میں شدید پریشانی کا سامنا ہے تفصیلات عارف والا سے زنی سجاد کی اسے پہنچ میں عارف والا کے ٹی ایچ کیو اسپطال میں معصوم بچوں کو بھی طبی سہولیات کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا ہے بارہ لاکھ سے زائد عبادی کے علاج معالجہ کے لیے بنی اس سرکاری علاجگاہ کے چلڈرن وارڈ میں ڈاکٹر تینات ہے صرف ایک جو کہ روزانہ کی بنیاد پر اسپطال میں لائے جانے والے سیکڑ و بیمار بچوں کو طبی سہولیات دینے کے لیے ناکافی ہے جس کے بعد شہری اپنے بچوں کا علاج نجی کلینکس پر کروانے پر مجبور ہیں باقی لوگ جنہیں ایک سو بھی بچہ روز آنڈا ہے وہ واپس مر جاندنا پوافدے کرنے لیچ میں پیلے کرنا چاہنا ہے وزیراعز انہوں وزیراعال انہوں ہی تمام سارے پاہیاں انہوں پہ ساڑھی ریکویسٹیں اے اور ڈاکٹر ایتے مجود پورے کنٹا جو ہسپیٹل ہے اور بچوں کے وار میں ایک ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تقریباً یارہ بجے دس بجے آتے ہیں اور ادھر ہمیں ڈاٹر تی یا ہمیں چار تو آج یہاں پہ چاہیے اسپتال انتظامیہ بھی اس صورتحال پر خاصی پریشان ہے دوسری جانب سراپا احتجاج بنے شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ سرکاری اسپتال کے چلڈن وارڈ میں آنے والے بیمار ماسوم بچوں پر ترس کھاتے ہوئے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی تعداد بھڑائی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا میاری اور مفتلاج کروا سکیں دس کا شہر میں دجوازات کی بھرمار جگہ جگہ چنگچی رشے کے ناجائز اڈے ڈریفک کا نظام درہم بھرم مین بازار اور شارہوں پر ریری بانوں کا قبضہ چھٹی کے وقت دلبا و دلباز شہریوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے بار بار عوامی شکایت کے پاوجود انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہ رنگی رانہ محمد افضل رپورٹ کریں گے دس کا شہر کے بزاروں سمیت مراج چوک ملاچ چوک پسرور اور پر تجوازات کی برمار نے شہریوں کی زندگی اجیدن بنا کر رکھ دی ہے کہیں کاروباری عزرات نے اپنی دکانوں کے آگے راگ ازر قرائے پر دے رکھی ہے اور کہیں پورے کا پورا فٹ پات سروس روڑ سمیت حضم کر لیا گیا ہے پیدل چلنے کے راستے پر نجائز قبضے کالجوں سکولوں سے آنے جانے والے طلبہ اور خریدار شہریوں کے لیے دردے سر بن کر رہ گئے ہیں دس کا شہر میں تجوازات کی برمار ہے کافی درینہ مسئلہ ہے اور اس کا حل فوری طور پر بل دیا دس کا کو ایڈمنسٹریٹر جو اس وقت ایسی صاحبہ جب جب نہیں نہیں آئی تھی تب انہوں نے اپریشن کیا تھا کافی دو چار دن اس کے بعد وہ بھول گئی ہیں یہاں پہ کام کرنا ٹریفک کے بے ہنگم نظام نے بھی شہریوں کے زندگی کو پریشان کن بنا رکھا ہے جگہ جگہ چنگچی کے نجائز اڈوں کا قیام اور رکشہ ڈرائیوروں کی بتمیزی عمام کے لیے ذہنی عذیت کا باعث بن چکی ہیں دس کا کا سب سے درینہ مسئلہ ٹریفک ہے جو جس کا حلم جب سے جوان ہوئے ہیں کوئی نکل ہی نہیں رہا فارچوک مین بزار ایک سو بیٹس فٹ چوڑا روڑ ہے جو ابھی سمجھے بیس فٹ بھی نہیں رہ گیا اس لیے ہماری اللہ قام سے اپیل ہے کہ ان رکشہ والوں کو ریڈی بانوں کو یہ تو بتایا جائے کہ ان کی جگہ کیا ہے ٹریفک کو رمضہ میں رکھنے کی ذمہ دار وارٹ نظرات تو جیسے خموش تماش آئی ہوں تجاوزہ تو روڑ کا بلاک رہنا انتظامیہ اور ٹریفک پولس کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے جو کہ تبدیلی سرکار کے لیے سوالیہ نشان ہے رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا یونین کونسل مل کے قبائل رہنماؤں نے کہا ہے کہ یونین کونسل مل 28 سے زائد دہاتوں پر مستمیل ہے جس کی آبادی 40 ہزار سے زائد پر مستمیل ہے یونین کونسل مل کا روڈ خستہ حال ہونے کے باعث علاقہ مکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صبح حکومت نے بجٹ میں مل روڈ کو نئے پی ایس ڈی پی میں شامل کیا اور روڈ کی تعمیر کے لیے گیارہ کروڑ اپے کی خطیب رقم مختص کی لیکن شنوید میں آیا ہے کہ ہمارے روڈ کا فرنڈ کسی اور علاقے میں منتقل کیا جا رہا ہے جس کی ہم پرزور مضمت کر رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سبھی پریس کلب میں پریس کونفرنس سے خیطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر یونین کونسل مل کے دیگر قبائلی رہنماؤں بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور علاقے میں ترقی کے مخالف نہیں لیکن اپنے علاقے کے ترقیاتی کام کو کسی اور علاقے میں منتقل نہیں ہونے دیں گے اکارہ کے نواہی قصبہ جبوکہ میں نکاسی آپ کا مسئلہ مکینوں کے لیے دردے سر بن گیا مکین سراپا احتجاز بن گئے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات منشاہ نوید کی اس ریپورٹ میں نکاسی آپ کا مین نالا علاقہ مکینوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا یہ نالا قصبہ کی سب سے بڑی اور مرکزی درسگاہ مدرسہ انوار القرآن کی دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے کورا کرکٹو گندگی کے ڈھیروں کے باعث یہ نالا اکثر باندھ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے درس اور مسجد کی بنیادیں دن بدن خستحالی کا شکار ہو رہی ہیں علاقہ مکینوں نے بتایا کہ پانی کے زیادہ دن کھڑے رہنے سے درس اور مسجد کی دیواروں کے گرنے کا خدشہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنی مدد آپ اس نالا کی بارہا صفائی کروائی لیکن وسائل کم ہونے کے باعث مکمل صفائی نہ کرا سکے جم ڈالے میں کورا کرکر زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پانی بہر گلی میں نکل کر طالعب کا مدر پیش کرتا ہے جس نے نمازیوں کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں علاقہ مکینوں نے زلائی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا بھائی گزارش ہے کہ یہ ساڑھا نالا جو رہے ہیں انتہائی خراب تھی چکے ہوئے یعنی اس نالے دے اندر کچھرہ سارا دے اندر موجود ہے ساڑھے عمارتہ نو نقصان ہندہ پی ہوئے مدرسے نو نقصان ہندہ پی ہے نال سکول سکول نو نقصان ہندہ پی ہوئے ساڑھے زلائی حکومت نے اپیل ہے کہ مہربانے کر کے اس نالے دے بہتری کرن اور انو پکا بڑھوامن بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھی ڈی سی صاحب ازیلا اکاڑا دی انہا ڈی سی صاحب انہوں بڑی گزارش کیتی جاندی ہے کہ ساڑھے مدرسے دا نالا ہے بہت زیادہ خراب ہے اور مدرسہ نوارا قرآن دا نالا ہے جب اکے دے نمازی حضرات نماز پڑھا ناستے آن دے اور بہت زیادہ سمیل لان دی ہے لہٰذا انہوں پکا کیتا جاوے اور انہوں بند کیتا جاوے کیمرہ ٹیم فیحسن نوید دورتنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکاڑا واکنڈ میں قائد آزم سٹریٹ کے مکینوں کی مین گزرگاہ پر سیوریس نالے کی بندشن عوام کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے آئے روز بچے خارتین اور شہری نالے میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں لیکن اہلیان علاقہ کی شکایات کے باوجود انتظامیہ کے سر پہ جون تک نہ رہنگی تفصیلات ٹیکسلا سے کاملان اشرف کی اس سپورٹ میں واکنڈ میں قائد آزم سٹریٹ کے مکینوں کی مین گزار پر سیوری نالے کی بندشن عوام کو مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے آئے روز بچے خواتین اور شہری نالے میں گر کر زخمی ہو چکے ہیں لیکن اہلیان علاقہ کی شکایات کے باوجود کنٹونمنٹ بورڈ واکنڈ کے حکام کے سروں پر جون تک نہیں رینگ دی اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں سے عام بندے کا گزرنا محال ہے اور یہ ایک نالہ ہے جو اس کو بند کرتے ہیں تو وہ بار بار جائیں بڑھیاں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو مین سیوریج نالہ ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے متعدد بار کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام کو اہلیان علاقہ کی طرف سے ترخواست دی گئی تمام لوگوں نے مشترکہ طور پر ترخواست دی لیکن جو کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام ہیں ان کے سرو پر جو بھی نہیں رینگتی اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو علاقہ بھر میں محلے کا مراز جنم لے سکتے ہیں کیمرمنٹ چودی وسیم توفیل کے ساتھ کامران شب آوان روز نیوز واک انڈ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی ظلم و بربریت کی داستانوں کو تصویروں اور پینٹنگوں کے ذریعے اجاہ کر کرنے کا مقابلہ جات ان کا انقاد مصوروں نے اپنی ہنرمندی کے ذریعے تصویروں میں حقیقت کے رنگ بھر دیئے مقبوزہ کشمیر میں کشمیری عوام پر بھارتی فوجی ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہی ہے جس کی دنیا بھر میں مضمت کی جا رہی ہے ایسے میں مصور اور فنکار کس طرح کشمیری بھائیوں کے دل کو اور دکھ کو بھول سکتے ہیں بہاولپور آرٹس کانسل کے جرے احتمام پینٹنگ اور تصویری مقابلہ جات کا احتمام کیا گیا جس میں ہنرمندوں نے اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھائے مہمان خصوصی صدر چمبر آف کامرس انڈسٹری بہاولپور زعوید اقبال تھے ان کا اس بارے میں کہنا تھا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہیں اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں سیلکوٹ کے عراقہ کوٹلی لوہارا میں نیجی گرلز کالج کی سیکنڈ رائز کی طالبات کے انٹر گیجویشن ایم اے پارٹ ون میں مہاری ریزلٹ حاصل کرنے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں خدا کرتے ہوئے سنتکار محمد سلیم نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت کرنا بھی ضروری سمجھیں حصول میں والدین اور تعلیم یافتہ ٹیچرز کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ہی طالبات اعزاز حاصل کرتی ہیں میاری ریزلٹ سے ہی والدین اسادزہ اور ادارے پروان چڑھتے ہیں امدحانات میں کامیاب ہوتی ہیں جبکہ والدین کو بچیوں کی تعلیم پر اب بات کرتے ہیں تلہ گنگ کی جہاں پر قوت سمات اور قوت گویائی سے محروم پر اباسہ لاہید لڑکی علاج کرانے کیلئے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے تلہ گنگ سے اکرام نور کی یہ ریپورٹ دیکھئے قوت سمات اور قوت سمات نہ ہونے کی وجہ سے قوت گویائی سے بھی محروم ڈرنال کی رہائشی باسالیت نو سالہ عروج فاطمہ کسی مسیحہ کی منتظر ہے تو اہل خانہ غربت اور افلاس کی وجہ سے عروج فاطمہ کا عراج تک کرانے سے قاسریں جس کی وجہ سے عروج فاطمہ سننے اور بلنے جیسی نعمت سے محروم ہے جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے علاج پر سترہ لاکھ روپے کا خرچ ہے جو کہ اس قریب کرانے کی پہنچ سے دور ہے میری بیٹی عروج فاطمہ جو کہ سننے جیسی نعمت سے محروم ہے اس کے علاج کے لیے سترہ لاکھ روپے سننے اور بولنے جیسی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود عروج فاطمہ اپنے سکول کی ایک اچھی طالبہ ہے اور کئی مرتبہ انعامات بھی حاصل کر چکی ہے اگر حکومت اور ہمارے منتخب نمائندگان عروج فاطمہ اور جیسی دیگر باصلیت بچوں کے علاج پر اپنی توجہ مرکوز کریں تو یقیناً یہ معاشرے میں اپنا ایسن کردار ادا کر سکتے ہیں اکرم نور روز نیوز تلہاں بریک کے بعد نیوز ہیڈلائنز ہمارے ساتھ رہیے گا